التماث دعا برعجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الوجت ابن اللہ صلی اللہ علیہ السلام سلواتکا علیہ و حلہ آوائی فی حاضر ساتم و فی کل ساتم من شاوط قللہ والنہار ولیم و حافظا و قائدن و نصرہ و درید و آدی اینن حتا تسکنہو و رزاکا تون و اطمت اہو فی حق و ایلہ رب صلی اللہ علیہ و محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریمہ اہل بیت یا معصوم کم علیہ السلام اگسینی بہک یا مولا امام رضا علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ محبت بری بجماعت بلند تر سلوات سلوات اپنا عظیم عبادت سارے ملک بجماعت بلند تر سلوات پڑو بادشاہ فرمیدن جڑا بندہ ساڑی ذات تے اچھی آواز نال سلوات پڑ دے اس بندے دے گنم والی تختی صافتی نیرانی بلندر سلوات ماشاءاللہ سارے احباب ناریدہ جواب دیو ناریدہ تکبیر ناریدہ رسالات ناریدہ رسالات قرآن پڑو حادشہ ناریدہ دریدہ ناریدہ دریدہ حسینیات حسینیات یزیدیات محمد والی محمد دی دشمنہ تلانت شہد کربلہ دی قاتل تلانت ابن ملجم ملان تلانت موتر قرو زبان درود پاک نالت میں جناب نو سجدہ زکر سنانا بلکل مقتصر جی نوکری تھوڑے جی وقت جو میں جناب نو مکمل سبق سناونا چاہنا چونکہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تے میں چانا تُسا میرے کان دعا منگو تے میں تواڑی کان منگا مالک اللہ بھائی دی اپور خلوص محنت کوشش کا وش مظلوم دے ذکر وستے ازاداران دے اس دربار درباری حسینی چٹورایا مالک اپنی بارگیج قبول و منزور فرمائے ذکر دے صدقہ مالک بھائی دی والدہ دے درجات بلندہ ہوئے جتنے آئے ہو مالک تو آڈی نیک دعا نو اپنی بارگیج قبول و منزور فرمائے او جائی و سن او بیڑے و سن او آبادیاں آباد روان جتنے شاہِ کربلا دا ذکر ہوندے سارے آمین اکھو جیڑی دعا کسے دربار اچھ قبول نہیں ہوندی او مظلوم دی مجلس اچھ قبول ہوندی ہے تے آج او بیندے او جیسا کاؤسا ویسی خیرات مندن و اپنا کشکول جنگا کر کے تھلا منا چاہی دے منگن دا والو ہے تے مالک خالی نہیں ولیندے مہتواتی حق کے جب بہت بڑی دعا منگا لگا مالک اللہ انعزہ دارا نو اس وقت تک موت نظیمی جب تک اے چودہ دن زبار نہ ہو جامے مشکل دور مشکل وقت ہے مالک اس مشکل دور اس ہاڑے وارث وارث سکھونے حسین بقیت اللہ حجت اللہ امام زمن علیہ السلام سلام دا جلد جلد خروج فرما سلوات اکو پڑو ایسی پڑو جو ہر دعا ہونے مستجاب ہو جاوے اللہ امام صلح اللہ اجازت ہے میں ایک سطر فضیلت دی جناب دے گوش گزار کیونکہ اے جڑے دن گزر دے پہنے اے بادشاہ امیر کائنات دے نام نال منصوب ہیں کہ میں علی دی فضیلت دا پہلا جملہ جناب دے ذینت تک پہنچا کے لیکھنا چاہنا جو تو کس میار تے سننے اللہ دی خلق کیتی ہوئی کل دی کل کائنات اج بات میں شروع کرتی محول تو بے نیاز ہو کہ میرے پاس سڑے دیکھ سو جملہ دیکھنہ التلق رکھ دے میں کہہ اللہ دی کل دی کل خلق کیتی ہوئی کائنات دے جس جیسا کوئی نہیں اس سلطان دا نام علی بن عوید علم ہے سبحان اللہ میں بسم اللہ کرام آمنہ دا مقصد پورا ہو گیا بزرگ ان تے مالک انہوں سے اتنا لمبی زندگی دے میں بہت خوبصورت نام قصید دے دی دنیا دا مصائب دی دنیا درانہ حسنین سامل صاحب انہ کو لپی میں دعا گینا چانا کون علی کس عزت و عزمت دا مالک ہے غازی دا پاک بابا جڑ شہنشاہ جڑ بادشاہ تھکاوٹ دور ہو جاوے اس جملے تے بخار ختم ہو جاوے جڑا جملہ میں تیری درتی تے تیرے ذنہ تک پہچامل لگا جڑا شہنشاہ جڑا بادشاہ اپنی درتی تے گرے ہوئے پانی دے ہکترے نو ریت ججب کر کے تُرے نجب بناوے ایسے شہنشاہ نو علی بن عبید علی سبحان اللہ سبحان اللہ میں بسم اللہ کر رہا سونا بولے ہو سونا بولے ہو میں مطمئن جیز آکے نا جڑا اپنی درتی تے گرے ہوئے پانی دے ہکترے نو ریت ججب کر کے دُرے نجب بناوے ایسے شہنشاہ نو علی ابن عبید علب آن دے نا کون بولے کون سمجھے بندے علی دا مقابلہ نا علم اچ کر سنگے بندے انو علی دیلزدہ پتہ ہی نہیں لگا نا بندے علی دا مقابلہ ممبر تے کر سکے نا بندے علی دا مقابلہ مسجد اچ کر سکے ایک بندہ بولو یا سارے بولو آمن دا مقصد پورا ہو جاوے علی دا مقابلہ نا بندے میدان اچ کر سکے سبحان اللہ میں بسم اللہ کر رہا اے بوہ جی لوگ اتراز کریں دیں جو شیعہ اپنی مجلسے نعرہ تقبیر بلند کریں دیں تے ایشیعہ آکھ دے ضرور اللہ اکبر وَتْ ایشیعہ نعرہ بلند کریں دیں نعرہ رسالت نعرہ حیدری شیعہ فقط یا علی نہیں آکھ دے آئے ہو میں صد کے جامعہ ایک بلند آواز نال آکھ دے نہیں یا علی کیوں وہ سی اتنے زور نال امیر کائنات تنام چھے دیا علی بن ابھی طالب اپنی ساری زندگی یا محمد واسطے بولے آئے یا اللہ واسطے بولے آئے شابہ شابہ ہاتھ اچھے حیدری میں بسم اللہ کر رہا ساری زندگی یا محمد واسطے بولے یا اللہ واسطے بولے کائنات تنبی یا علی واسطے بولے یا اللہ واسطے بولے اور ذات توحید یا علی واسطے بولی یا محمد واسطے بولی صبحان ایک سطر میں اور پڑتا سونا محول بن گیا بہت ہی خوبصورت محول جنت نمہ محول بابا جی اور اسی گیڑی جنت لینی ہے اے پیک کہ جے غسین دی مجلس بہت زندگی جو شماری وقت نہیں ہوں گا قرآن دی قسم میں بندے علی دی عزت نو سمجھی نہیں سنگے علی دی عزت میں جملہ جناب تے زینہ تک پہنچا ہوا تے ہر بندے دی باتی خیرات نکل جاوے بابا جی سولہ رجب کن سولہ رجب کن لا الہ اللہ دے گھارچو محمد رسول اللہ علی ولی اللہ چاہیا اس وقت میں ایک وقت یاد دعا ہوں میں تاریخ دا ایک ورہ کے جناب تے زینہ تک پہنچا ہوں بابا جی اس وقت پیگمبر شلام دی داڑی دے سارے وال قالے آئیں اور علی دا زہری سن بچ بنائی تے بابا جی نبی ان کر کے چاہیا میں اکھے سولہ رجب لا الہ اللہ دے گھارچو محمد رسول اللہ علی ولی اللہ چاہیے بندہ چلا جاوے جی سنو سمجھا اتنا بہت ایک وقت آیا اس ویلے محمد دی داڑی دے سارے وال سفید آئیں علی دی ساری داڑی دے وال قالے آئیں اور نبی علی ایچھے چاہیا شابہ شابہ اور رفان جی چون آئے اور قدہ چاہیا بابا جی فتح مکہ دے موقع دے اگر پیغمبر آکھے زمین اچھی ہو میں بہت ترون تے زمین نہیں ہو سکتی ہو سکتی علی ابو تراب ہے مٹی دباب ہے اگر علی فرما میں زمین اچھی ہو ہو سکتی بابا جی پیغمبر علی ایچھے چاہیا چاہ وردہ کوئی مقصد کائناب دی قرآن دی قسمیں محمد مصطفی علی بھران ایچھے چاہ کے لوگان دس دیتا اجتے لا الہ الا محمد الرسول اللہ دی انتہا ہو دی اچھو علی اللہ دی ابتلا ہو دی سبحان اللہ آخری سطر فضیلہ دی بہت زیادہ پڑ گیا ایک سطر بڑے سماج فرمالو بابا جی اچھا لوگ ٹولیاں بنا کے بے گئے کٹ کر کے بے گئے اخلق پہ آخر اے علی ہے کیا توجہ ہے آخر اے علی ہے کیا جو نبی ایچھے چاہیا ساٹھی مجود گیچ نبی کہیں کے ملے اعلان کر کیا چھوڑیں دے جو میں علم دشہرہ علی اس در دروازہ ہے یار بھئی چھوڑ گئے جتنے مہل اعلان کر کے آگ چھوڑیں دے ساٹھی مجود گیچ جو میں علم دشہرہ علی اس دروازہ جس میں ملنا پہلے میرے پھر علی ملے میں محمد ملے میں محمد ملے آئیو میں صدق جام آئیو بندے ٹولیاں بنا کے بے گیا آخر علی ہے آخر علی ہے کیا بابا جی سوال بن گیا پورے عرب سوال بن گیا اور لوگ کٹ کر کہ مسجد نبوی چاہے آخر علی ہے کیا اور دوسرہ اعلان کر آخر دے جو میں علی اس دروازہ ہے جس میں ملنا ہوئے میرے بھیران علی مل ہوئے جس تو سوچ سوچ علی ہے کیا پہن پیغمبر بلا تشبی اٹھے بابا جی اپنی مسنہ چھوڑی اور نبی دو میں ہاتھ آئی تھ رکھے اور فرمایا میں خالق کی بری عزت و عظمت دی قسم ہے جس مالک دے قبضہ ایک در دے جمہ محمد دی جد میں مالک دی قسم چاہ کے پیان دا انہ دو ماہ حت دری اس رود نام علی بن یبی طالب ہے قرآن دی قسم سول رج جب کچایا زیادہ تا نہیں پڑ گیا سول رج ایک سطر میں مسئل پتی پڑھتا ساڑیا اکھا اکھا علید اکھا این اللہ ساڑے کن کن علید کن عصر اللہ ساڑا چہرہ چہرہ علید چہرہ وجہ اللہ جتنے بدرک بیٹھے ہو تُسا فقط دعا فرمو سیان اور تو بھی عزادار آئے اور مالک تو عزت اضافہ فرمائے ساڑھ حت حت علید حت ید اللہ اچھلے ویلے علی جھنگ دے قابل ہوئے نا تے بابا جی مالک کبریا علید حت زمین دہ ہتھیار پسند نہیں فرمایا ظلف کار بھی اٹھ گلی جتو علی آیا آئے 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 ہتھیار بھی اٹھ گلی آ جتو علی امیر کائنات ہے یہ جڑی علی دی تلوار آئی نا ایک گلہ کر دیئے جملہ ایک کوئی علی دی تلوار شاید میں فضائت نے چھوڑ دیئے علی جی تلوار گلہ کر دیئے گلہ کر دیئے جڑی امیر کائنات جنگ تو واپس آئے آئے مسلح عبادت دنال پاک سیدہ تلوار رکھے پاک سیدہ مسکرہ کے فرما جلوکار دست سئی حسند بابا لڑیا کی میں حسند بابا جنگ بابا جی محلول کوئی نہ کوئی بابا جی فن بکھے دیا علی اپنی زینج بلند ہو کے نا اپنی ظلف کار ہوایت چھوڑ کے وقت زینج بلند ہو انگلی تلوار جنگ کر اوسنو مار اوسنو مار او بیٹھے ہو یار او بیٹھے ہو میں بسم اللہ کرا ایک بندہ بابا جی میں نام نہیں چھو نا ایک جنگ اچھ نا او بندہ علی دے سامنے آیا او سکھ یا علی ہر جنگ دے فاتح بنویں دیو ہر جنگ توڑے نام لگویں دیئے ایتو اڈا کمال لئی ایجڑی توڑے حد تلوار اوس دا کمال علی دے چیرد مسکر حد پیدا ہوئی علی زمین تے سڑی علی فرما اللہ تو چاہ تے لڑ لے کچھ لے جا ایار عرفان جی ٹون آ لے اس بندے نے بابا جی اپنا گھوڑا بڑا خوش ہویا جو اس جنگ دا سیرہ میرے سار تیا ویس میں فاتح بن ویس اس بابا جی اٹھ مرتبہ حسن یدللللہ ہاتھ چاہ گئی اے بندہ اچھی بول کہ یا لی ایک ایسا کمال میں چندر چار نہیں سمیا تُس ہاتھ بدائے تلوار دوار ہاتھ چاہ گئی علی بیچے رہتے جلال آیا علی فرما یا تو ہی دشمان میں تنو فقط تلوار دیتی بازو حیدر قرار نہیں دیتا میں بسم اللہ کران تلوار دیتی میں تنو بازو حیدر قرار نہیں دیتا دعا منگیا کرو شاء اللہ عید قریب کوئی یتین نہ ہو بے میں بسم اللہ کران علی دیا دیا راضی ہونی اللہ دا حبیب راضی ہونی میں اکھے دوا منگیا کرو شاء اللہ عید قریب کوئی دی یتین نہ ہو بے آیاں جو رومن بازتے اسی کیوں روندے پہیاں علی دیا 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 عید مگ دیا سب کے بسم پوری جمع واری نال ایک روایت میں پڑھ دا علی دی مظلومیت اے نہیں سمجھ نا جو انی رمضان تو شروع ہوئی تے اکی تے مک گئی مک گئی علی ایڈا وڈا مظلوم امام جس نو ایک میت واسطے چالی کبرا بڑا مڈیا بیان سبحان اللہ میں بسم اللہ کر رہا تیری آئے تو میں مہنے دے پر دے کروان کر رہا جس نو ایک میت جن دے باو جی زیارت پڑھی تے پڑھنا پون دے سلام علیکہ یا اول المظلوم او پہلا مظلوم امام تیرے سلام ہوگے تیرے میرے چیمے بعد شاہ تو کسے بندے پوچھے مولا زیادہ دو خسین دھتے مظلوم تا پہلا حسین تیو وط زیارت اس کیوں آن دا یا سلام علیکہ یا اول المظلوم او جعفر امام روک فرمایا میرا دادہ اس باس تیرے مظلوم امام یدل اللہ ہاتھ بھی رکھ دائی تیر مدینے دے کمیاں بدون گھر چاہ کے مار سبحان اللہ میں بسم اللہ کرا اٹھارا رمضان دا دی چڑھ بس ایک یا دو مندی بکایا مجلس او دی مٹی تیر بی ایک دی ضرور جتی ہو بیا جڑی وان کے نان نو آکھے نان آج دی افتاری ساڑھے گارج کروا شعبہ شعبہ میں بسم اللہ کرا پتران زندگی ہو گئے آئے کر کے رو میں نال علی فرمایا رو نہیں میری دی افتاری تیرے ہاں کرین دان سہری بابا جی علی فرمایا میری دی اے شربت چالے اے سترے چی ساری گروبت جمل بابا پہاڑ مسائق دا اے چالے بابا رو دے نال بابا شربت پیو نا علی دو کے وین کر میری دی صبح میرا ایک مہمان بنائیں شعبہ شعبہ شو دے دیا دیا رو دی رو میں آلی ید وین سنا ہاں جی دٹرن لگے نالی وین سپیہ کرے نالی دی دے حجر عبادت چاہے جتھا کیا میری شائن دا متھا قرآن تے اکھا باندھائیں علی باندھ باندھ دی دے کھول لئے ارنے میرا امام سنے بھائیں علی دی وازن یا علی آ اکھا کھول لہ زی دا مہمان بابا مل رائی شاہباز 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 بشمل کر حلی دیا جای یا رضی یون او بل میری شائن کھول یا پیود سامنے ہاتھ بدے ہاتھ بن گیا دی بابا غازی دی دے کہ روای آ شاہباز شاہباز مائمش بل کرا آ دے میندی بکایا مجل سے بابا جی دیا رو دیا پتر رو دی وائن او پی اپر دا جنت مجل سامکھ وائد یا او او ویل پیود پاس دے کیان بابا رو دے کیوں حسان گوا دیا اگل منار کیان سنمیر باب گل پوچ دے جو میرا بابا روند کیوں اے وائن کیوں کرے دے وائن پودران پاس دے کیان دے مائی روند اس واسیا میری دین وان گیا خو تو گھار ویچ ٹرنا آئے وو شکھیا کر دے وو کوئی آسیا آلیا دور وو میں نو چنتا ہے